اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کی دوست سعیپا کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ خیریر سے ہوں گے دسمبر میں تو آج میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گی اپنے گارڈن کی جو میں پنیریاں لے کے آئی تھی کہ ان کا اب کیا حالات ہیں اور کیا کیا کام ہو چکے ہیں میں لے کے آتی ہوں تو پھر پنیریاں میں خود ہی لگاتی رہتی ہوں تو اس لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور لگاتی ہوں اور ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرتی رہتی ہوں تو یہ تو میری گول کے جو میرے پرانٹ ہے یہ تو صحیح چل رہے ہیں آج ذرا بارش تھی دیکھئے بادل آرہے ہیں کافی سارے تو میں نے سوچا کہ چلو ٹیرس پر جا کے تھوڑی سی ویڈیو ہی بنا لوں یہ ڈیلیا جو ہے اس کو میں اوپر لے آئی ہوں تو اس کی فلاورنگ ٹھیک ہوگی ان کی تھوڑی مٹی میں نے چینز کی ہے تھوڑی سی آگے پیچھے کی ہے تو اس لیے تھوڑے سے بچارے اپسٹ ہے لیکن ٹھیک ہے ان کی جو ہے میں نے پھول اتار دیا دوسرے والوں کے ابھی نئے فلاور آئیں گے تو پھر وہ میں آپ سے شیئر کروں گی تو یہ اس کنڈیشن میں ہے پینزیز ابھی تک میں نے لگائے نہیں کیونکہ مجھے ابھی کچھ کیاریوں کی ضرورت ہے تو وہ میں لاؤں گی تو ان میں لگاؤں گی تو یہ جو ہے آج کھلے نہیں کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور ان کو تو سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے یہ کیا ہے کہ اس کی کچھ بیبیز نکال کے تو میں نے نا علیدہ سے لگا دیا ان کو میں نے ڈیوائٹ کر دیا تو مجھے ڈیوائٹ کرنے کی بہت بیماری ہے تو میں نے دیکھیں ایک یہ لگا دیا ہے ایک یہ لگا دیا ہے تو ابھی بھی دیکھیں اس میں تین تین پلانٹ جو ہے نا اور بند سکتے ہیں اس کے لیکن وہ میں کروں گی نہیں بس اتنے کافی ہیں جب یہ بن جائیں گے تو پھر میں ان کو لائٹا ٹرانس پلانٹ کر دوں گی تو آپ بھی اس کو ڈیوائٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ مسٹر علمانڈا جو ہے یہ کھیل رہے ہیں ایسی کلیاں بھی بن رہی ہیں ان کی کافی ساری تو ٹھیک جا رہے ہیں یہ اس کی بھی کلی دیکھیں آ رہی ہے اس کا پرانا پھول خوشک ہو گیا تھا تو میں نے نکال دیا جو پیچ کلر کا ڈیلیا تھا میرا تو یہ پھر پینجی آگئے ہیں ان کو میں نے گملوں کے اوپر رکھ دیا تو بڑے پیارے لگ رہے ہیں ابھی تک لگے نہیں آئی ہے تو یہ کرسینٹیمم یہ بھی مسٹر پینجی ہے اور چیترک کا پلانٹ ہے اور پیچھے ریلوے کریپر ہے لیکن اس کا ٹائم جا چکا ہے یہ میرا کارنیشن کی جو میں لے کیا ہے اتھی پلانٹ تو اس کو میں نے اپنی ایک کیاری ہے اس پر میں نے شیفٹ کر دیا ہے تو یہ ابھی جب سورج نکلے گا تو پھر ہی فلاورنگ دے گی اور ایک دو دن اس کو سیٹوں میں بھی لگیں گے تو یہ پھر بڑی خوبصورت لگے گی اور اس کے سائیڈوں میں پٹونیاز لگا دوں تو یہ کام ہو گیا ہے تو لیسم کے ابھی نہیں لگے تو جب جب میرے یہ کمپلیٹ ہوں گے تو پھر میں انفرمیشن والی ویڈیوز بھی ساتھ آپ کو دیتے جاؤں گی تو یہ سویٹ پی کی جو وائنز ہے سویٹ پی کی وائنز جو ہے میں نے کافی سارے پلانٹ میں لگا دی ہیں گملوں میں بھی لگا دی ہیں تو بہت زیادہ ہی تھی کوئی پنیری میں تو پھر میں نے ان کو کافی جگہ ایڈجسٹ کر دیا ہے کینہ لیلی کی برز آ رہی ہیں اور یہ بھی چل رہا ہے ٹھیک دیکھیں اس کے بھی کتنے پیارے وائد سے بھولا آ رہا ہے اور باقی دکھاتی ہوں آپ الحمدللہ یہ ڈائنثس کی پنیری بھی میں نے شفٹ کر دی ہے آدھی پنیری لگائی ہے آدھی میں نے ابھی رکھ لی ہے وہ جیسے جیسے مجھے لگے گا کہ کہیں اور بھی لگانی چاہیے تو میں وہاں بھی لگا دوں گی پھر یہ ڈیزی کے ہے کچھ پھول تو یہ بھی میں نے لگا دی ہے اس میں یہ علیہ سے پلانٹ تھا یہ میں نے اس کو نہیں نکالا اس ہی مدینے بھی تو این کے ساتھ ہی لگا دی ہے تو یہ ابھی یہ پہلے چھوٹی شیتی جیسی میں نے ان کو لگاہی ہے اس میں تو یہ بڑی بڑی لگنے لگ گئی ہے تو یہ ابھی پورا بھر جائے گا اس سے بھی اور یہ کاؤسموس کی جو ہے یہ میں نے ایک یاری خالی کر کے تو اس میں مددہ دی ہے کاؤسموس تو اب بھی اس کے پھول کھلنے والے ہیں دیکھیں اس کا بڑا ہی خوبصورت کلر کا پھولا ہے یہ دیکھیں تو یہ ابھی پوری کیاری بڑھ جائے گی اور یہ جو میرے میری کولڈ ہیں یہ ایسے ہی چل رہے ہیں ان کو میں نے کٹھا کٹھا کر دیا اور جو کیلنڈ یولا ہے ان کی جو میں نے سیڈ ڈالے ہوئے ہیں ان کی ناکلیاں آنی شروع ہو گیاں دیکھیں بس یہ میرے حال دھوپ نکلیں گی ایک دو تو پھر یہ فلاورنگ پہ سٹارٹ ہو جائیں گے یہ سب اکٹھے کر دیئے میں نے کیونکہ مجھے کیاریوں کی ضرورت تھی پھر یہ دیکھیں کیلنڈ یولا یہ کیلنڈ یولا ہے اس کی بھی اکلیاں آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی میں نے سیڈ سے لگائے ہیں اپنے بچھلے سال والے پلانٹ کے سیڈ سے بڑا اچھا لگتا ہے اور دیکھیں بتے بھی کتنے فریش آتے ہیں اور یہ کچھ پٹونیا کی میں نے لگائی ہے سوڑی تھی ابھی اس کیاری کو بھی میں احالی کر کے تو اس کے پھول دوسری کیاری میں ایٹ کر دوں گی تو پھر اس میں میں لگاؤں گی ابھی پوری پنیری نہیں لگائی میں نے سوڑی سوڑی لگائی ہے کیونکہ ان کو بھی میں پھیلا دوں گی ابھی پوری پنیری کو انہی میں نے کھولا اور یہ سویٹ پی کا لیدہ سے گملہ میں نے تیار کر لیا ہے کیونکہ پھر جب انفرمیشن والی ویڈیو بناؤں گی تو ادھر ادھر گملوں میں تو نہیں جانا اور یہ گلاب دیکھیں کتنے دنوں سے کھلا ہے آج جھڑنے شروع ہو گیا تو یہ بس دیکھیں گا اب گلاب شروع ہوں گے تو خوب میرے گارڈر میں گلاب ہی گلاب ہو جانے ہے یہ میری ورک شاپ ہے جو پنینیاں بچی ہوئی ہیں یہ میں نے رکھی ہوئی ہیں سائٹ پہ پھر بعد میں مجھے خیال آئے گا کہاں کہاں لگانا چاہیے ہیں پون سیٹیا بھی دیکھیں بڑے مزے سے چل رہا ہے یہ بھی اس کے تو یہ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ٹیبل پام بھی چل رہا ہے گلانچو کے ابھی پول نہیں آئے ہیں یہ اس کا روٹائی ہے یہ توجہ ہے اور یہ لوشیا کا پلانٹ بھی ٹھیک ہی چل رہا ہے اور یہ یہ سویٹ پی کا ہے نا علیدہ میں نے گملا بنایا ہے کیونکہ مجھے اس پہ ویڈیو بنانی ہے اور نسٹریشیم کا دیکھیں یہ ہے ابھی اس پہ فلاورنگ سٹارٹ نہیں ہوئی یہ میں نے اس میں لگا دیا تھا جو میری یہ میری ایک وائن تھی تو اس کا ٹائم ختم ہو گیا یہ میں نے اس کو نکالا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ابھی سیڈ بن رہے ہیں تو جب سیڈ بن جائیں گے تو پھر میں اس کو نکال دوں گی کیونکہ ابھی اس کا ٹائم ختم ہو گیا اور سلوشیا کو دیکھیں نظرہ کیا مزے آ رہے ہیں اس کے اور یہ کولیس یہ میں نے دونوں ایک میں ہی لگا دیا تھے ابھی تک یہ انہوں نے گروس نہیں پکڑی ہے اور یہ پھر کیلنگ ٹو میں آ گیا یہ ہے جی سارے ادھر کے ہلانت دو تین جگہ پہ دوائٹ کی میں نے کورنر بنائی ہوئے تو بڑے صحیح چل رہے ہیں ساری اور یہ یو فوربیا بھی خوب فلاورنگ کرنے لگا بس یہ بارش آ جاتی ہے تو پھر تھوڑے سے بچارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور یہ کوسموس کی جو پنیدی ہی میں لگتی تو وہ اب بڑے ہوں گئے ہیں اور ساتھ ان کے پھول بھی کھلنے لگے ہیں لیکن ابھی تک میں نے ان کو کسی میں ڈرانس پلانٹ نہیں کیا وہ میری کیاریاں تو ساری ماشاءاللہ بڑی ہوئی ہیں تو یہ مجھے ابھی نرسری ایک چکر اول لگاؤں گی تو ادھر سے میں دو کیاریاں اول لگاؤں گی جس میں ایک میں پینتی لگاؤں گی اور ایک میں یہ لگاؤں گی مجھے چھوٹ چھوٹے کیاریاں بڑی اچھی لگتی ہیں تو اس لیے میں وہ ضرور لے کے آتی ہوں اور ہولی ہاکس جو ہے اس کے بھی میں نے لگایا لیے پلانٹ وہ تو دکھائیں نہیں آپ کو ایک منٹ یہ دیکھیں یہ ہولی ہاک کا پلانٹ ہے یہ بھی ہولی ہاک کا پلانٹ ہے یہ دونوں یہ اتنے بڑے پردے بن جاتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے تو یہ جب یہ تیسرا والا یہ اس میں ڈبے میں لگایا ہوا تو یہ جب بڑے ہوں گے تو پھر میں آپ کو اس کی فلاورنگ بھی شیئر کروں گی تو آپ دیکھئے گا کہ یہ کتنا بڑا پودا بن جاتا ہے تو یہ بہت بڑا بنتا ہے اس لیے میں نے ان کو سیپرٹ سیپرٹ پونٹ دیئے تو ٹھیک ہے فرینڈز پھر مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ